بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل سپائیسی وے کچن میں ہوں مونا اور آج میں نے بنائے ہیں بہت مزیدار سے بریڈ کون سموسا بنائے ہیں ہوففولی آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئیں گے انہیں میں نے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ ان کو کیسے تیار کرنا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور میرے یوٹیوب چینل سپائیسی وے کچن کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو پریس کیا کریں یہ بلکل فری ہوتی ہے اسے آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن ملتی ہے تو چلیں اس کی انگیرز کی طرف چلتے ہیں بریڈ کون سموسا بنانے کے لیے میں نے ایٹ سلائسیز لیے ہیں اور اس کی جو کرسٹ ہیں یہ سائرز ہیں ان کو میں ابھی ریموف کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ہاف کلو میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اگر آپ کیمے کے نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بونلس بھی لے سکتے ہیں لیکن انہیں بہت چھوٹی چھوٹی آپ کیوز میں کٹ کروا لیجئے گا اس کے ساتھ یہ ایک کپ موزیرلہ چیز ہیں نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ ہیں یہ آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ ون ٹی سپون ادرک ہے اور ون ٹی سپون گارلک ہے اسے بھی آپ کرش اگر لینا چاہتے ہیں تو پیسٹ لے لیں تو میرے پاس پیسٹ ہے تو میں پیسٹ کا استعمال کرنے لگی ہوں اس کے بعد ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ہے یہ گھر میں ہی بنایا ہے اور ہاف ٹی سپون سوکر دھنیا ہے اور ہاف ٹی سپون بلیک کرش پیپر ہے تو ان چیزوں کو سب سے پہلے ہم کیمے کو پکاتے ہیں اس کے بعد ہم بریڈ کی طرف آتے ہیں آئل میں نے دو ٹیبل سپون آئل ڈال دیا اب میں اس کے اندر یہ ڈال دوں گی ادرک اور لسن کی پیسٹ اگر آپ کے پاس پیسٹ نہیں ہے تو آپ موٹا موٹا سا کرش کر لیں تو اس کو ہم کرتے ہیں اس کا ذرا کلر آتا ہے خوشبوٹ دی ہے تو اس میں کیمہ ڈال دیں اب یہ دیکھیں ادرک کی خوشبوانی شروع گیا ہے ادرک اور لسن کی تو اس کے اندر میں کیمے کو ایٹ کرتا ہوں اب یہ دیکھیں کیمے کا کلر ہلکا ہلکا چینج ہو گئے اب میں اس کے اندر یہ کالی مرچ سوکہ دھنیا اور زیرہ اس کے ساتھ ہی نمک اور لال مرچ اور کٹیوی لال مرچ یہ ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتانا بھول گی تھی یہ ون ٹیبل سپون دہی ہے تو اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا آتا ہے اور یہ سافٹ بنتا ہے تو اس کو اب ہم سالی چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھیں کیمہ کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا اس کے اندر میں ہاف ٹی سپون گرم سالے کی ڈال دوں گی اور سپائسز جو ہیں وہ نمک اور میچ اپنی حساب سے آپ ڈالیں تو میں نے اپنے گھر کے حساب سے ڈالی ہے تو اب اس کا تھوڑا سا ہلکا ہلکا مجھے سلائٹ لی یہ پانی لگ رہے یہ بھی ڈرائی ہو جہے بلکل ڈرائی کر کے ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں ڈھنڈا کرنے کے لیے یہ دیکھیں کیمہ جو اچھی طرح میں نے بھون لیا ہے اور یہ بلکل ڈرائی ہے دیکھیں اس میں پانی بھی نہیں ہے اور جو دہی ڈالا تھا اس کا بھی پانی نہیں ہے اور آئل بھی بہت ہی کم مقدار میں ڈالا ہے اب اس کے اندر میں یہ چھے سے ساتھ جو پتے ہوتی ہیں پدینے کے اس کے میں نے وہ ڈالے ہیں ون ٹیبل سپون دھنیا اور یہ حریمچیں بہت ہی چھوٹی چھوٹی کٹی میں ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہم مکس کر کے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بریٹ سموسہ بنانے کے لیے اب میری ساری چیزیں ریڈی ہیں یعنی کیمہ جو میں نے بنا کر رکھا تھا وہ میں نے بلکل ٹھنڈا کر کے رکھا ہے یہ دو انڈے ہیں اگر آپ کو زیادہ انڈوں کی ضرورت ہے تو مجھے دو ہی انڈے چاہیے تھے اس لیے میں دو پھینٹ کے رکھے ہیں اور یہ بریٹ کرمز ہیں تو یہ مجھے بڑا اچھا کلر کا مل گیا تھا اگر گولڈن بھی ہیں تو اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس چیز ہے موزریلا چیز ہے اور یہ تھوڑی سی منی سلری بنا کر رکھی ہوئی یعنی میدہ اور اس میں دو تین ٹیبل سپون میدہ تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو میں نے گھول لیا اور اب یہ بیر پاس جو بریٹ ہے سب سے پہلے ہم بریٹ کی اس کو سیزر کچن سیزر سے کٹ لیں گے اب نائف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو میں نے اس کی یہ ہارڈ سائز سے وہ اتار دی یہ دیکھیں اس کی سائز کو میں نے اتار دیا ہے اب بیلن کی مدد سے اس کو ہم فلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ساری بریٹ کو میں نے ایسے فلیٹن کر لیا آپ بھی ایسے کر لیجئے گا اور اب اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے سائز کو رکھ لیں گے اور اس سائٹ پہ ہم نے یہ سلری لگانی ہے یا گھول ہے میدے اور پانی کا تو یہ ذرا اچھی طرح سے ہم لگا دیں گے اس سے اس کی بائنڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح لگا دیا آپ نے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سائٹ سے اس کو اٹھانا ہے ہاف ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا سا ایسے راؤنڈ گھوم آ لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایزی لی سمجھ آ سکے اب آپ نے ایک ایسے فنگر کو یہاں سے آپ نے اس کی چونچ یا نوک بنانی ہے تاکہ یہ یہاں سے اس کی فلنگ نک لینا اور ہلکا سا اس کو ٹویسٹ دیں گے ایسے یہ دیکھیں اور پھر آپ نے اس کو ایسے ساتھ 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 ٹویسٹ دیتے جانا ہے یہ دیکھیں میں اس کو ہلکا ہلکا ٹویسٹ دیتی جا رہی ہوں یہاں یہ جو ہم نے سلری لگائی تھی اس کو اس کو بائنڈ کر دیں گے یہ جو کورنر ہے بریڈ کا ایک کورنر دوسرے کورنر کے ایسے آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس کو پریس کر دینا ہے تاکہ جو ہم نے یہ بائنڈنگ کے لیے لگایا وہ جڑ جائے تو یہ دیکھیں ایسے کون بن جاتی ہے ہو گیا پرفیکٹ ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی سپون لے لیں تو میرے پاس یہ چھوٹی سپون ہے تو اس کے ساتھ میں اس کے اندر فلنگ کروں گی تو یہ میری جو سپون ہے اس کے ساتھ یہ تقریباً دو ڈھائی ٹی سپون جو ہیں وہ اس کے اندر آجے گیا تو ہلکا ہلکا پریس کرنا ہے زیادہ زور نہیں لگانا یہ بریڈ ہے بریڈ کے پھٹنے کا حطرہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ جو میرے پاس موزریلا چیز ہے یہ آپ نے اٹھانا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ڈال دینا ہے ایسے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور ڈالیں گے اور اس کو فنگر کی مدد سے پریس کر دیں ایسے تاکہ یہ نیچے کی طرف چلا جائے ٹھیک ہو گیا اب نیکس پروسس یہ جو پھر سلری ہم نے بنا کر رکھی تھی گھول بنا کر رکھا تھا یہ جو تکون ہے اس کے اوپر لگا دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں کتنا ایزی ہے یہاں سے اس کے کارنرز کو جوڑ دینا اور یہ جیسے ہم یہ اوپر سے اس کا کارنر لا کے ایسے بند کر دیں گے اور اس کے کارنرز کو ہم سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پر فیکٹ ہو گیا اب اسی طرح باقی کی میں نے تیار کر کے رکھے ہیں میرا ایک رہ گیا ہے سموسا اس کو میں تیار کرتی ہوں پھر ان کو ہم کوٹنگ کر کے بریڈ کرمز کی اور فرائی کرتی ہیں یہ دیکھیں سارے سموسے میں نے ریڈ کر کے رکھے ہیں اب یہ جو بریڈ کرمز ہیں اس کے اندر میں یہ ون فور ٹی سپون ریڈ جو چلی ہوتی ہے کرش یہ میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں یہ بالکل اوپشنل ہے اگر بچوں نے کھانے تو آپ اس کا استعمال نہ کریں تو یہ جو میں نے انڈے پھینڈ کے رکھے ہیں اس کے اندر ون فور ٹی سپون سالٹ ون فور ٹی سپون کرش بلیک پیپر ہے تو یہ میں اس کے اندر ڈال کے تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اس سے یہ ہے کہ جب آپ ان کو بنائیں گے جب ان کو آپ انڈے کی کوٹنگ کریں گے اوپر بریڈ کرمز آنگے تو ان کا بڑا اچھا ٹیسٹ آئے گا اب سب سے پہلے ہم ایک یہ جو سموسا ہم نے بنایا بریڈ کون سموسا اس کو انڈے میں ڈپ کر دیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھیں سب طرف انڈے کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم اس کو بریڈ کرمز میں اس کی کوٹنگ کر دیں گے یہ دیکھیں سب جگہ اچھی سی کر دیں گے تو یہ یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بریڈ کون سموسا میں سارے کر کے پھر ان کو ہم فرائی کر دیں گے ساری بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لیے جو کون سموسا میں نے بریڈ کون سموسا بنائے اب ان کی فرائی کی باری آگئی ہے تو آئیل جو ہے وہ ہم نے زیادہ ہلکا نہیں رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ان کو صرف کلر دینا ہے تو یہ ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ان کا خوبصورہ سا کلر ہوتا ہے گورڈن تو ان کو نکال دیں گے یہ دیکھیں کتے زبردست یہ بریڈ کون سموسا ریڈی ہوئے ہیں کرسپی سے اور ٹیسٹی سے اب ہم ان کو سرونگ پلیٹ میں نکال دیں یہ لے فرینز یہ ہمارے بہت مزیدہ سے بریڈ کون سموسا بلکل ریڈی ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور اس کی فولڈنگ جتنی میں نے آپ کو بتائیے وہ بھی آپ کو طریقہ سمجھ آگیا ہوگا اور یہ جو چٹنی ہے املی کی چٹنی ہے اور مینیز ہیں یہ میں نے خودگر میں بنائے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی مجھے امید ہے کہ آپ یہ دونوں چیزیں ٹرائے کریں گے اور پھر مجھے بتائیں گے کہ آپ کو یہ کیسے لگی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ